بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ایک بڑی ہی نالیجبل ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا پتہ چلے گا آج کی ویڈیو خصوصی طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے بنائی جا رہی ہے جنہوں نے داخلہ بیجا ہے چاہے وہ کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں یا فریش سٹوڈنٹ ہیں آپ نے پہلی مرتبہ داخلہ بیجا ہے یا آپ پہلے بھی کسی کورس میں شامل ہو چکے ہیں دونوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اور زیادہ تر کیونکہ جو سٹوڈنٹ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں اپیر ہو جاتا ہے یا اس کا پس سمیسٹ ہو جاتا ہے اس کو کافی چیزوں کا نالج آ جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ جو پہلے بار سٹوڈنٹ داخلہ بیج رہے ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام طرح کی چیزیں سمجھ آ سکیں اب ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کچھ سٹوڈنٹ کے کمنٹس بھی آئے تھے جیسے کہ میں نے ایک کمنٹ ہائیلائٹ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے داخلہ بیج لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کونسی چیز کا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا ہے بی ایڈ کے کسی پروگرام میں بھی داخلہ لیا ہے بی ایس کے کسی پروگرام میں بھی داخلہ لیا ہے چاہے وہ فور ایئر کا ہے تو پانٹ فائیو ایئر کا ہے کوئی بھی ہے جس میں بھی یا ماسٹر پروگرام میں ایڈمیشن لے چکے ہیں تو ان سٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ویڈیو کو کوشش کروں گا میں جلد سمیٹھوں کیونکہ کافی چیزیں ڈسکرس کرنے والی ہیں آپ نے بس اس کو انکمل دیکھنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کر لے تاکہ تمام طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اس میں دیکھیں کہ میں نے ان کی ڈوین کی ہے اب کوششن کیا ہے کہ داخلہ بیج دیا ہے اس کے بعد کیا معاملات ہیں یعنی اس کے بعد کیا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈمیشن کنفرمیشن کا اب آپ نے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے وہ کیسے پتا چلے گا اگر آپ نے تو پہلی مرتبہ ایڈمیشن بھیجا ہے تو اس کے لیے آپ نے نظہری بات ہے اگر آپ نے خود بھیجا ہے تو یہاں سے ایڈمیشن او اے ایس سے آپ نے فارم کیا تھا سبمنٹ فارم سبمنٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ ہی سٹیٹس جو ہے نا ویریفائی ہوا تھا اسی میں آپ کا جو ہے نا کنفرمیشن میسج آیا تھا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کانٹینیو سٹوڈنٹ آپ نے سی ایمیس پہ اپنا فارم سبمنٹ دیا ہے اور اسی سے آپ کا جو ہے نا فی ویریفائی ہوئی اور کنفرمیشن کا آپ کو ایڈمیشن کنفرم ہونے کا پتا چل گیا تو سب سے پہلا پوائنٹ تھا کنفرمیشن کا اگر تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے تو آپ کو یوزر آئیڈی اور پاسورٹ بھی الارٹ کر دیا گیا ہوگا اب یوزر آئیڈی اور پاسورٹ جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو وہی ہے لیکن جو پہلی مرتبہ جنہوں نے داخلہ لیا ہے ان کا جو یوزر آئیڈی اور پاسورٹ ہے وہ یوزر آئیڈی اور پاسورٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے اگر آپ مین ویب سائٹ کے اوپر جو آپشن ہے انرولمنٹ سی ایمیس کا اس کے اوپر کلک کریں گے تو فرسٹ آپشن جو لنک ہے اس کو آپ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو آئے گی جس میں جس کو سی ایمیس کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ یہ پاسورٹ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہاں یہ یوزر آئیڈی اور پاسورٹ ہے آپ کو بھی اس طرح کا یوزر آئیڈی دیا جائے گا اس طرح کا ہوگا جو نئے سٹوڈنٹس ہیں جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریجسٹریشن نمبر ہی ان کا یوزر آئیڈی ہے تو اس طرح یوزر آئیڈی ہوگا پاسورٹ ہوگا اور یہ بھی آپ کو کہاں پہ ملے گا اگر تو آپ نے خود داخلہ بیجھے تو آپ کو ایڈمیشن کی او ایس اس لنک میں ملے گا تو اگر آپ نے کسی سے بجھویا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں وہ آپ کو اس کا یوزر آئیڈی اور پاسورٹ دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو اب آپ کو یوزر آئیڈی اور پاسورٹ مل گیا ایڈمیشن بھی کنفرم ہوگا تیسری چیز ہے کہ آپ نے بکس کنفرم کرنی ہے بکس کیسے کنفرم ہوگی ایک تو یہ ہے کہ آپ پروسپیکٹس جو آپ کی جس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے آپ اس کا پروسپیکٹس چیک کریں جیسے کہ اگر آپ نے بی ایڈ میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ اس کا پروسپیکٹس دیکھیں گے تو یہ آپ کو کوڈ نظر آئیں گے یہ آپ کے کوڈ ایٹ سکھ زیرو وان یہ ساری ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے اسی میں آپ کا داخلہ گیا ہے آپ کا بی ایس پروگرام میں تو آپ اس میں چیک کریں گے پروسپیکٹس جو ہے وہ یونیورسٹری کی ویب سائل کے اوپر موجود ہیں اگر آپ دیکھنا ہے کہاں پہ ہیں تو ایڈمیشن او اے ایس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ پروسپیکٹس فار انفرمیشن تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ یہ پروسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں تمام پروگرامز کے موجود ہیں یہاں پہ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے کورس چیک کر لینے ہیں ہاں سی ایمیس پہ بھی کورڈ شو ہو رہے ہیں آہ جیسے آپ ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا تو آپ کو کورڈ شو ہو جاتے ہیں آہ لیکن ابھی اس میں کچھ آہ یونیورسٹی کی طرف سے معاملات چل رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ سی ایمیس کے اوپر کورڈ چیک کر سکتے ہیں آہ جو کنفرم ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ابھی یونیورسٹی کے تھوڑے سے آہ جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں اکیڈمیک ریکارڈز میں آپ کے یہاں پہ کورڈ شو ہوں گے اب یہاں پہ تو دیکھیں یہ تو آہ ٹیوٹر شو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ اصل میں کورڈ شو ہونے ہیں ابھی یونیورسٹی تھوڑا سا اس کے معاملات آہ صحیح کر رہی ہے سی ایمیس کے جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر اکیڈمیک ریکارڈ میں آپ کا کورڈ شو ہو جائیں گے تو آپ آہ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آہ بات آگئی جی بکس کی بکس کے لیے یونیورسٹی نے پروسپیکٹس کے اوپر بھی اس کی ڈیٹیل لکھ دی ہوئی ہے لکھا گیا ہوا ہے بکس کے مطلق یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھائر کروں گا یہ دیکھیں بکس کے مطلق یونیورسٹی نے لکھا ہے کہ آپ یہ والا آپشن پڑھیں اس کو آپ کو ہارڈ کپی نہیں ملے گی کون سے سٹوڈنٹس کو جنہوں نے بی ایس میں داخلہ لیا ہے بی ایس کوئی بھی ہے فور یر ہے ٹو پانڈ فائی ویر ہے کوئی بھی ہے ان کو بکس نہیں ملے گی نہ ہی بی ایڈ والوں کو ملے گی ماسٹرز والوں کو بھی نہیں ملے گی صرف بی اے والوں کو بکس صرف بی اے سے جو پہلے پروگرام ہیں یا بی اے پروگرام ہیں ان کو یونیورسٹی بزریہ ڈاک بکس بھیجے گی تو یہ آپ نے ذہن میں بات کلیر کا لینی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس انتظار کرتے رہتے ہیں بکس نہیں آئی یہ ہے وہ ہے بکس نہیں آئیں گی آپ کو تو یہ سافٹ فارم لکھا ہوا ہے سافٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے جس طرح یہ پی ڈی ایک فارم آپ کو سامنے نظرہ آ رہی ہے اس طرح ہی بکس ملے گی آپ کو اب بکس کہاں پہ ملے گی میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو بکس کہاں پہ ملے گی مین ویب سائٹ کے اوپر سب سے لاسٹ والا جو آپشن ہے وہ بکس کا ہے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اور جو آپ کے کوڈ ہیں ان کے حصہ پہلے اپنا پروگرام سلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو آپ کے کوڈز ہیں اس کے مطلق جو بھی آپ کی بکس بنتی ہیں یہ نظرہ آ رہی ہیں اس کو آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ڈونلوڈ کر کے آہ ان کو دیکھتے رہنا ہے ان کو پڑھتے رہنا ہے ان کی سٹڈی کرنی ہے تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں اگلے وہ اس کے حساب سے مکمل ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کے بعد بھی تو کچھ آہم سٹڈی کے مطلق دیکھنا ہے اب سٹوڈنٹ کے خیال میں یہ ہے آہ جو ایک کوسٹن پوچھا گیا اس کے علاوہ بھی کہ کیا ہماری کلاسز آن لائن ہوں گی تو سٹوڈنٹس کے خیال میں یہ تھا کہ آن لائن کلاسز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہماری آگے پڑھائی کیسے چلے گی سپیشلی جو پہلی مطبع علام اقبال اپنی ایویسٹی میں سٹوڈنٹس داخلہ لے رہے ہیں ان کو یہ خیال ہے تو اچھا بکس کنفرم ہونے کے بعد آپ نے اپنے پاس سیو کرنے کے بعد اچھا اس کے مطلق جو بکس ہیں وہ آپ کو بزار سے بھی مل سکتی ہیں بزار میں جو بکس ملے گی وہ آپ کو کی بکس اس کی ملے گی بکس بھی مل جاتی ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بی ایس کے جتنے بھی پروگرام ہیں سوائے جو لٹریچر کے جو ہیں یعنی اسلامیک سٹڈی کے یا آرابی کے انگلیش میں جتنے بھی پروگرام ہیں ان کی آپ نے اگزیم بھی انگلیش میں لکھ رہا ہے اور ان کی بکس بھی آپ کو انگلیش میں ملے گی اس کے علاوہ جو بی ایڈ پروگرام ہے کوئی بھی بی ایڈ پروگرام ہے ون پنٹ فائی ویئر ہے یا کوئی بھی ہے اس کا جو میڈیم ہے وہ اردو میڈیم بھی ہے اور انگلیش بھی ہے دونوں میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن یونیویسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ کو صرف انگلیش میں ہی بکس ملے گی اگر آپ نے اردو میں مواد چاہیے تو وہ آپ کو بکس جو ہے وہ پرائیویٹ بزار سے خرید نہیں پڑیں گی تب جا کے آپ کا جو بکس کا معاملات ہیں وہ مکمل ہوں گے اور اس کا اگزیم آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اسائنمنٹ بھی آپ اسی طرح کا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے اچھا اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ آ گیا وہ آ گیا آن لائن کلاسز کا تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پوائشن ہیں ان کا جواب پانچ میں پوائنٹ میں ہے بکس آ گئی ہیں بکس آپ کے پاس آویلیبل ہیں یا نہیں ہیں جو بھی آپ نے کچھ کیا ہے اس کا اس کے بعد آپ کا یونیویسٹی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یونیویسٹی آپ کو بزریہ ایس ایم ایس ایل ایم ایس کا آئی ڈی اور پاسورڈ جاری کرے گی جو آپ نے نمبر دیا ہوئے اس پہ آپ کو میسیج آئے گا اس کے علاوہ آپ ریجنل آفس میں جا کر بھی خود بتا کر سکتے ہیں لیکن اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ایل ایم ایس ہے اس کا جو مقصد پیلیز دیکھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کو لاغن کرنے کا مقصد کیا ہے اب ایل ایم ایس کیا ہے ایل ایم ایس آپ کو مین ویب سائٹ کے اوپر ایک آپشن ملے گا یہاں پہ آگہی ایل ایم ایس کا یہ اس کو ایل ایم ایس کہتے ہیں اس میں کیا ہے آپ کی جو اسائنمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے اور آپ کی جو آن لائن کلاس ہونی ہے ورکشاپ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پہ ہونی ہے تو اس کے مطلق اگر ہم پروسپیکٹس میں دیکھیں کہ یونیورسٹی نے کیا لکھا ہے تو یونیورسٹی لکھتی ہے اس کے مطلق کہ جو آپ کی ورکشاپ ہے یعنی کلاس ہے دیئر ووڈ بی ورکشاپ فار سکس ڈیز ٹو آرز پر ڈے فار ایچ ٹری کریڈٹ آر کورس آپ کا ہر جو کورس ہے اس کی دو گھنٹے کی چھ دن کی ورکشاپ لازمی ہوگی اور اس کے جو مارکس ہیں وہ دس نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے آپ کی جو ورکشاپ ہے وہ اس میں ہر صورت آپ کی حاضری ضروری ہونی چاہیے اب اس میں پہلے کیا کہتے تھے سٹوڈنٹ جب نیا نیا سسٹم تحضر لگا گے رکھتے تھے یا مطلب ایسے ایک دو مرتبہ آن لائن ہوئے تو کہتے ورکشاپ ہوگی اب یونیورسٹی نے اٹینڈس کا پرسنٹیج سسٹم رکھا ہویا آپ نے کمپلیٹ اس کو آن لائن رہنا ہے اس وقت اور اس کو اٹینڈ کرنا ہے ادروائز آپ کے جو اگر نمبر کم ہوئے تو آپ کے پرسنٹیج کے حساب سے نمبر لگیں گے تو ورکشاپ ایسے ہی ہے کہ وہاں بھی ایک اپشن آئے گا آن لائن ہونے کا آپ نے آن لائن ہو جانا تب آپ کو لیکچر دی جا رہا ہوگا آپ نے سن لینا ہے اور اس کو سمجھنا ہے وہ نالیجیبل ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنے ایکزائم کے مطلق چیک کریں اٹینڈس آپ کی جتنی دیر آپ آن لائن رہیں گے آپ کی اٹینڈس ہوتی رہے گی اس کے بعد آ جائے گے جی قویز جتنے دن آپ کی ورکشاپ چھے دن چلے گی اس میں ایک دن ایک سوال نامہ دیے جائے گا جو ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا آپ نے اس کو حل کرنا ہے اس کے انسر دینے ہیں اس کو ایک مرتبہ آپ اوپن کریں گے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا دو چانسز دیے جائیں گے آپ کو قویز کے مطلق یونیورسٹی لکھ رہی ہے کہ آپ کے جو قویز کے نمبر ہوں گے وہ بیس نمبر ہوں گے تو یہ ورکشاپ کے دنوں میں ہی ایک دن آپ کو دیا جائے گا تو اس کو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے بیس نمبر یہ ہے دس نمبر آپ کے ورکشاپ کے ہوگی اس کے بعد جو اس کے بعد والا جو پوائنٹ ہے قویز کے بعد وہ ہے اسائنمنٹ پیپریشن کا یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی چلتے کرتے رہنا ہے اپنی اسائنمنٹس تیار کرتے رہنا ہے آپ کو اسائنمنٹس کے کوسٹن پیپر کہاں سے ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ کے اوپر جیسے آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک آپشن ہے اسائنمنٹس کا تو یہاں اسائنمنٹس چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آپشن یہاں پہ یہ ملے گا اچھا میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ ورکشاپ کے مطلق آپ کو معلومات ورکشاپ شیڈول میں آپ جیسے کلک کریں گے یہاں ریڈ مور کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا جو آن لائن ورکشاپ شیڈول ہے وہ یہاں پہ ابھی سپرنگ کا نہیں آیا جو اس سمیسٹر کا جیسے ہی یونیورسٹی اس کا کنڈکٹ کرنا شروع کرے گی ایڈمیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہاں پہ یہ آپشن آ جائے گا جس طرح سمیسٹر آٹم ہے یہاں پہ سمیسٹر سپرنگ آ جائے گا دوہزار تیس اس کی پھر ورکشاپ کا شیڈول آنا شروع ہو جائے گا آپ یہاں سے اپنا یوزر آئی ڈی جو آپ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اس کو لگا کے آپ چک کر سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ شیڈول بھی اس میں شامل ہوگا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اپنے کوڈ چک کر سکتے ہیں تو یہ ہوگا ورکشاپ اسائنمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے اسائنمنٹ آپ نے یاد رکھیں کہ جتنی بھی کلاسز ہیں ان کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ آپ اسائنمنٹ ٹائپ کریں گے اگر اردو کے آپ کے لٹریچر کے اردو کے ہیں یا اسلامیہ تربی کے سجگت ہیں تو اس کی اسائنمنٹ آپ لکھ کے سکین کر کے اس کو فوٹو بنا کے پی ڈی ایف آم میں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی پہلے دے رہی تھی ابھی نیکسٹ ان کا جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو جہاں پہ آپ کی اسائنمنٹ آپ کو ملیں گی وہاں پہ وہاں پہ ہی اس کا شیڈول بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے اس کو وہاں سے چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو آپشن ہاں گیا اسائنمنٹ سبمیشن کا جو لیم ایس میں نے آپ کو بتایا ہے آگے ہی لیم ایس اسی کے اوپر آپ کی اسائنمنٹ بھی اپلوڈ ہوں گی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آن لائن اسائن آہ ورکشاپ کے ساتھ اسائنمنٹ سبمیشن کا بھی بٹن دیا گیا ہے یہاں آپ لائن ہوں گے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسفر لگائیں گے اس کے بعد آپ کا آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہاں پہ آہ آپشن دیا جائے گا اپلوڈ ہونے کا پھر آپ اپلوڈ کر سکیں گے تو یہ آ گیا اسائنمنٹ سبمیشن کا اس کے بعد یہ آپ کا یہ سارے پروسس مکمل ہونے کے بعد آپ کا اگزیم آ جائے گا آپ نے اگزیم لکھنا ہے اور بی ایڈ پروگرام کے جتنے بھی پروگرام ہیں آپ اگزیم اردو میں انگلیش دونوں میں لکھ سکتے ہیں بی ایس والے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے لکھیں گے عربی اسلامی آپ کے جو سبجیکٹ ہیں وہ اردو میں لکھیں گے باقی سارے انگلیش میں لکھیں گے جو بھی پروگرام ہے اگر کوئی لٹریچر کی بک آ رہی ہے تو اس کو آپ نے اس کے حساب سے اردو میں یا اس کی جو لینگویج ہے وہ اسی کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد لاسٹ میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یہ پورا کام آپ کا سکس منت میں ہوگا جس میں ایڈمیشن بھی شامل ہے ساری چیزیں شامل ہیں سکس منت کا ایک سمیسٹر ہے اس کا آپ کا سمیسٹر ہوگا اور جب آپ اگزیم لکھ رہے ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ آنے والا ہوگا تب ہی آپ کے سیکنڈ سمیسٹر کا بھی ایڈمیشن جا رہا ہوگا تو امید ہے آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال ہو جائے گا اللہ حافظ